بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب خیالیت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہوں گے پیارے بچوں میں آپ کی معلومہ نوشین سعید جماعت شرشن سے ہمارا آج کا انوان آپ کی اٹو کی کتاب چمپا سے لیا گیا ہے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر ایک پر موجود ہے سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں گے آپ کا اجھ کا انوان ہے حمد باری تالہ آئیں ہم کو ترنم کے ساتھ پڑھتے ہیں حمد جناب باری رکھو زبان پہ جاری باقی ہے بس وہی رب فانی ہے ماں سوا سب کافی ہے وہ اکیلا باقی ہے سب جھمیلا وہ خال کے جہاں ہیں وہ راز کے جہاں ہیں حاکم ہے بحر و بر کا مالک ہے خوش و تر کا فرش زمین اسی کا عرش بری اسی عظمہ تاب ماہی ہے اس کی بادشاہی شہنشاہ جہاں ہے معبود انس وہ جہاں ہے حاکم ہے دو جہاں کا مالک ہے اے وہ آگا ہر جاہ ظہور اس کا ہر شیم نور اس کا ہر چیز میں نہاں ہے ہر چیز سے آیا ہے سب سے قریب تر ہے سب سے عجیب تر ہے ہر شید میں نہ آئے پل ذرہ میں سمائے کھائے پیے نہ سوئے بولے حسینہ روئے بے آنکھ سب کو دیکھے بے کان سب کو سن لے بے ہاتھ پاؤں سب کام کرتا ہے وہ باعراب ممکن نہیں کسی سے تعریف اس کی لکھ ہے توصیف اس خدا کی کیا لکھے مجھتے خا کی مذکور جلوہ ذات چھوٹا سامو بڑی بات بس کر کے تیرے بس کا راشد نہیں یہ قصہ اس حمد کے شاعر راشد الخیری ہیں راشد الخیری حمد میں فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے اور شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اس دنیا میں ہر شئر ختم ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات وہ واحد ہستی ہے جو کبھی نہیں ختم ہوگی یعنی ازل سے عبد تک رہے گی اللہ ہی وہ رب ہے جو کبھی فانی نہیں ہو سکتا وہ ہی خالق ہے جہاں کا اور وہ ہی سب کا رازق ہے اور اسی کے حکم سے تیریہ و سمندر سورج چاند زمین و آسمان انسان و جن سب اسی کی بادشاہ ہی ہے وہ ہی سائے جہاں کا شہنشاہ ہے اور اللہ ہی ہے جو دونوں جہانوں کا خالق وہ مالک ہے اور دنیا میں جتنے بھی چیزیں ظہور پائی گئی ان سب چیزوں میں اسی کا نور پھیلا ہوا ہے باہر کہتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس کائنات میں ظاہری اور منفی ایسی انگنر نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی حکمت کا یقین ہوتا ہے آخری میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان مٹی کا پتلا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا کر عقل دی تاکہ وہ اس دنیا سے فائدے حاصل کر سکے مگر باوجود اس کے کہ یہ انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اپنے رب کی تعریف بیان کر سکے آپ کی زندگی سبح زندگی شام زندگی اور بنت الوقت شامل ہیں یہ تو ہو گیا شاعر کا تعریف اب چلتے ہیں کام کی طرف پہلا ہفتہ دیئے گئے الفاظ کے معنی تحریر کریں لوگت کی مدد سے الفاظ یہ ہیں ما سوا جھمیلہ فانی انسو جان توصیف شاعر کا تعریف کوپی میں تحریر کریں ہم کسے کہتے ہیں سرگرمی نظم کے وہ الفاظ تحریر کیجئے جو ایک دوسرے کی ضد بیان کر رہے ہیں اور ان کی ضد کو تلاش کر کے کلر پیپر پر فیرست بنائیں کتابی سرگرمی صفحہ نمبر دو اور تین پر دی گئی مشک کتاب میں ہی حل کریں گے تحقیقی عمل قرآن پاتھ کے کوئی بھی دس اسنما الحسنہ لکھ کر یاد کریں دوسرا ہفتہ باقی باقی بس وہی رب فانی ہے ماس و سب آپ نے اس شیر کی حوالہ اور تشریح اپنے الفاظ میں کاؤپی میں تحریر کرنی ہے چسپا کریں امید ہے آپ کو آج کا انوان سمجھ آ گیا ہوگا اپنی معلمہ کو اجازت دیں پھر ملتے ہیں اگلے انوان کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ